اکنے مذہبی ادارے تھے ان تمام کی فائلیں مہراش ورکورٹ کو ٹرنسفر کر دی اب چیریٹی کمیشنر میں کوئی کام نہیں ہوگا ایک سو چھپن ممبئی اور دیگر اظماء کے پرستیوں میں یا اداروں میں ہائی کورٹ سے آرڈر لے کے سپریم کورٹ کہے کہ ہمیں ورکورٹ میں جانا نہیں ہے لیکن پندرہ دن پہلے ہی سپریم کورٹ نے اس بات کو کھلیر کرنی آئے مرکزی قانون وقف نافذ ہو چکا ہے اس لیے جتنے بھی مذہبی ادارے ہیں یعنی مسلمانوں کے وہ سب کو وقفورٹ میں جانا ہی جانا ہے اگر آپ سمجھ رہے ہوگے ہم نہیں جائیں گے تو آلڈی آپ کے فائلیں چیریٹی کمیشنر سے مہراش ورکورٹ میں آ چکی اب جو بنیادی کام آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ریجسٹریشن تو پہلے ہی ہے چیریٹی کمیشنر میں مخبورٹ میں آنے کے بعد اور دیم ریسٹرڈ ہو گیا ہے اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ حساب کتاب کو آپ کو صحیح رکھنا ہے صحیح اندام پہ پیش کرنا ہے اب نہیں چلے گا وانا شکنجہ جب کسا جائے گا نا تو بہت یہ بات دون تک چلی جائے گی دیم ریسٹرڈ آپ ہی ہے اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی جو کمیٹی تھی چیریٹی کمیشنر میں جیسے آپ نے غفلت میں چلا لیا ہے کہ انیس سو پیشنر میں جو ہماری کمیٹی بنی تھی انسی کمیٹی کا نام ریکارڈ پہ ہے اور وہی کمیٹی چلتا ہی ہے لیکن پہلے دیس بات کو میں کلیر کر دوں مخبورٹ انیس سو چوٹون سے لے کر انیس سو پنچنوں تا صرف مرات وارہ میں ہی ناپس تھا انیس سو چھینوے میں پورے ہندوستان میں مخبورٹ کا نفاس کر دیا گیا ہے تو مرات وارہ کے علاوہ جتنے ٹرنسپر کر دیے اب چیریٹی کمیشنر میں کوئی کام نہیں ہوگا ایک سو چھپن ممبئی اور جگر ازمہ کے درستیوں میں یا اداروں نے ہائی گورٹ سے اورڑر لے کے سپریم گورٹ جائے کہ ہمیں وقت گورٹ میں جانا نہیں ہے لیکن پندرہ دن پہلے ہی سپریم گورٹ نے اس بات کو کھلیر کرنی آئے کہ سہیترل وارف ایکٹ مرکزی قانون وقت نافذ ہو چکا ہے اس لیے جتنے بھی مخبید آ رہے ہیں یعنی مسلمانوں کے وہ سب کو وقت گورٹ میں جانا ہی جانا ہے اگر آپ سمجھ رہے ہوگے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس باتی جنسوں میں یا کانفرنس میں یہ باتیں نہیں ہو پاتی جو باتی آج آپ نے مقررین سے سمات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک بات بھی اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے ایک بات پر بھی اگر ہم عمل کر لیں تو سمجھ لیجئے کہ اس قرآن فیرل سے ہم نے بہت کچھ وصول کر لیا اور ہونا بھی چاہیے کہ ماشاءاللہ کہ جس کے لئے پاک میں مقدوم سیولا کا بھی فیض ہے اور بریلی شریف کا فیض ہی نہ گذر آ رہا تو مجھانی کے علماء کے دن میں ہم تشریف فرمائیں مجھے وقت بہت کم دیا ہے اور اس کانفریس کا جو انوان ہے خاص انوان وہ ہے مساجد و مدارس و خانقاہ کی قانونی حیثیت یا اس کا ریجسٹریشن یا اس کا تستور چونکہ میں مہارای شباب بورڈ سے وابستہ رہا ہوں اور وابستہ ہوں اور حضرت کے حکم پر میں مساجد و مدارس و خانقاہ کی حض بحلسیت خدمات کی حجم دیتا رہا ہوں اور دعا کریں کہ اللہ مجھے یہ خدمت دینے کی توفیق عطا فرمائیں ریجسٹریشن کی بات آپ نے بار بار سمجھتی ہے تمامی حضار میڈیا وغیرہ سے جانتے ہیں حالہ سے معاقب ہے اتر پردیش بیہار اور دیگر اسٹیٹس میں ہم نے دیکھا کہ کئی مدارس کو اٹھا دیا گیا ہے خانقاہ کو گرا دیا گیا ہے مساجد کو اٹھا دیا گیا ہے میری نظر میں اس کی صرف اور صرف ایک کی وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ جتنے عبارتیں ڈھائی گئی ہیں سب غیر قانونی طریقے سے بنائی گئی تھی اس نے اسے ڈھا دیا گیا ہے تو ہمیں کوئی بھی کام جذبات میں وہ نہیں کرنا ہے کہ جس سے ہم خان غیر قانونی طور پر بڑی بڑی عوم کی ایک چندے سے بڑی بڑی مارتیں بنائیں اور قانون کا شکن جا کہ اپنے قصد دیا جائے تو مندر میں لڑے تو اسے کھا دیا جائے یہ کبھی نہیں کرنا ہے آپ کو آپ مدرسہ بنائیے مسجد بنائیے خانقاہ بنائیے درگاہ بنائیے آرستانہ بنائیے جو خود بنانا ہے آپ کو بنائیے لیکن اسے قانون کے دائرے میں رہ کر لیں آپ کو بنانا ہے تعمیراتی جو قانون کرتے ہیں کارپروشن کے افسرات کو ہم نے منیج کر لیا بیٹی کھڑی ہو گئی آج تو آپ نے کھڑے کر لیا ہے لیکن پتہ نہیں پانچ سال کے بعد میں کونسا افیسر آنے والا ہے کونسا قانون آنے والا ہے وہ قانون کی ذت میں آج بھی آپ ہیں لیکن آپ نے رشوت دے کر عمارت کو کھڑی کر لیا ہے دس سال کے بعد میں اس عمارت کی کوئی جاریتی نہیں تو پہلے آپ کو وقت بورت اب یہ جیتنے مداریس مزائید اور خانقاہ ہیں وہ سب رشتڑ ہیں پہلے بھی اس بات کو میں کلیر کر دوں وقت بورت جیتنے مزید پہلے آپ کو کھڑی کرنیم تو پہلے آپ کو کھڑی کرنیم موسیقی